مواشی جادوگر اسحاق ڈار کی واپسی بس اب کچھ ہی گھنٹوں کی دوری پر ہے پاکستان آنے کے بعد وہ وزارت خزانہ سنبھالیں گے مفتہ اسماعیل نے بطور وزیر خزانہ پاکستان کو دیوالیا پن سے بچا کر ایک بڑا کام کیا مگر ان کے دور میں ڈالر کے پر نہ کاٹے جا سکے اور روپیہ کمزور تر ہوتا گیا اسی پر بات کرنے کے لیے ہم آج ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں ہمارے نمائندے وقاس عظیم اور اس کے علاوہ مواشیات بھی ہمیں جوائن کریں گے وقاس آپ سے ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ بتائیے گا انتہائی مشکل ترین حالات میں مفتہ اسماعیل کی کارکرپی کیسی رہی اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے اور انہیں تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جاتا رہا جی دیکھیں جو سابق وزیر خزانہ ہے مفتہ اسماعیل اگرچہ انہیں کل راج جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں شہباز شریف کو اور اس کے علاوہ جو وزیراعظم شہباز شریف ہے ان کو اپنا استعفاء زبانی طور پر پیش کر دیا ہے لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ پاکستان میں پہنچ کر وزیراعظم شہباز شریف کو اپنا تحریری طور پر بھی استعفاء پیش کریں گے وزیر خزانہ جو ہیں مفتہ اسماعیل ان کو اپریل کے مہینے میں یہ عوضہ دیا گیا تھا اور اٹھارہ اکتوبر تک ان کی مدد جو تھی وہ چھے مہینے تک بنتی تھی لیکن اس سے کچھ دن پہلے ہی ان کے عوضے سے جانا پڑ رہا ہے اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ نظر آئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائدین انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ چھے مہینے کی جو آئینی مدد ہے یہ ختم ہونے کے بعد اساق دار جو کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنماؤں میں تصبر کیا جاتے ہیں اور اس سے پہلے کئی مرتبہ وزیر خزانہ کے عوضے پر بھی رہ چکے ہیں ان کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ وہ پاکستان کے معیشت کو جا کر سنبھالیں تو جب عوضہ سنبھالا تھا سابق وزیر خزانہ جو اب تک ہے مفتا اسمائل ہیں ان کو جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جائے مفتا اسمائل نے تقریبا چار مہینے تک اس کے اوپر کام کیا اور بلاخر انتیس اگست کو انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ جو ہے وہ تیہ کیا اور انتیس اگست کو آئی ایم ایف کے جو ایگزیکٹر بورڈ ہے اس نے اس کی پاکستان کو جو کرز پروگرام ہے چھیئر اپ ڈالر کا وہ بحال کرنے کی منظوری دیا اس کے بعد اب جو مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال تھی اس کا خاتمہ ہونا شروع ہو چکا تھا لیکن جیسے جیسے پاکستان میں سیاسی افراد افری جو ہے وہ بڑی ہے تو اس کے بعد پاکستان کے معیشت کے اوپر بھی اس کے اثرات آنا شروع ہوئے اور اس کے بعد جو مفتا اسمائل کی جو کارکردگی تھی اس کے اوپر مسلم لیگ نون کے اندر سے ہی تنقید ہونا شروع ہو چکی تھی کیونکہ مسلم لیگ نون کے جو کئی رہنما ہیں وہ برملہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے تو ڈالر کی قیمت کو کم کیا جائے اور جو بجلی کی قیمت ہے اس کو بھی کم کیا جائے لیکن مفتا اسمائل جو ہے وہ اپنے وزارت خزانہ کے آخری دنوں میں نہ تو ڈالر کو کنٹرول کر سکے اور نہ ہی جو ہے بجلی اور جو تیل کی قیمتیں ہیں اس کو اوپر ان کا کوئی کنٹرول تھا کیونکہ پچھلے دو تین مہینے میں حکومت پاکستان نے تیل کی جتنا امپورٹ کیا تھا وہ تھوڑا سا مہنگے داموں تھا اس لیے جو بجلی کی قیمتیں بڑھانی پڑی تھی اس میں پہلی شرط تو آئی ایم ایف کی شرط تھی اس کی وجہ سے حکومت نے بجلی کی قیمتیں بڑھائیں اور پیٹرول کی قیمتیں بھی آئی ایم ایف کی شرط کے مطابق ہی بڑھائیں اب مسلم لیگ نون کے جو قائدین ہے اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ صرف وصرف وزیر خزانہ کا فیصلہ تھا تو ایسا نہیں تھا بلکہ جو کابینہ کے عراقین ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے اور وزیراعظم شہباز شریف نے بھی بجلی کی قیمتیں اور پیٹرول کی قیمتیں آئی ایم ایف کی شرط کے مطابق بڑھانے کی منظوری دی تھی تو جو وزیر خزانہ ہیں مفتا اس میں ان کے اوپر اس طرح کی تنقید کی جاری ہے کہ وہ ڈالر کو بھی کنٹرول کرنے میں ناکام رہے اور بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں بھی انہوں نے بڑھائی ہے اب جب وزیر خزانہ جو ہیں نئے آئیں گے اساق ڈار تو ان کے لیے جو سب سے پہلا چیلنج ہوگا وہ پاکستان کی جو اس وقت مہنگائی کی صورتحال ہے اس کے اوپر قابو کرنا ہوگا لیکن مہنگائی کی جو صورتحال ہے اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں بھی مسلسل کمی ہوتی جا رہی ہے اور آج جو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت ریکارڈ کی گئی ہے وہ چوراسی ڈالر فی بیرل ریکارڈ کی گئی ہے اسی طرح پاکستان کے اندر اب ڈالر کی جو قیمت ہے وہ بھی آج چھے سے سات روپے تک کم ہوئی ہے تو اس طرح آئی ایم ایف کے ساتھ بھی معاہدہ تیپ آ چکا ہے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بھی کم ہو رہی ہیں اور ڈالر کی قیمت بھی کم ہو رہی ہے تو آئی ایم ایف کے ساتھ اقباب مزید جو آگے معاملات تو ہوں گے وہ سہلاب کے بعد کی صورتحال ہے اور سہلاب کے بعد کی صورتحال تو ہے وہ پاکستان کی جو قیادت ہے وزیر خارجہ جب بلاول بھٹو زرداری جب امریکہ میں تھے اور اس وقت امریکہ میں ہیں تو انہوں نے وہاں پر کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا ہے اب اس کے اوپر عمل درامت کرنا جو ہے وہ پاکستان کے لئے مشکل ہوگا کیونکہ سہلاب کے بعد اب صورتحال تبدیل ہوتا ہے صورتحال تو ہے وہ تبدیل ہوگی ہے وقاس ہمارے ساتھ ہی رہے گا ہمیں جوائن کر چکے ہیں وزیر خزانہ کی جو تبدیلی ہونے جا رہی ہے اس سے آپ کو کیا لگ رہا ہے عوام کو کتنا ریلیف مل پائے گا کیونکہ وقاس نے جیسے کہا کہ آلوی مارکٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں آئل پرائسیز نیچے آ رہی ہیں اور اس آگڈا صاحب نے ابھی حلف نہیں اٹھایا مگر اس سے پہلے ہی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا اس کی بھی وجہ بتائی گا کیا لگ رہی ہے آپ کو دو مارکٹس سٹاک مارکٹ بھی کوئی پانچ سو پوائنٹ سے زیادہ چڑھی ہے اور آپ نے دیکھا کہ کرنسی مارکٹ کے اندر اوپن مارکٹ میں تو روپیا کوئی چھ سات روپے مضبوط ہوا ہے اور انٹر بینک میں کوئی دو روپے ساٹھ پیسے مضبوط ہوا ہے تو یہ دونوں مارکٹس جو ہیں یہ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جشن بنا رہی ہیں یہ بیلکم کر رہی ہیں یہ مٹھائیاں بان رہی ہیں کوشش کریں گے سر آپ کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ بہال کریں جی جی سر کانٹینو کیجئے جی جی سر کانٹینو کیجئے گا آواز آ رہی ہے جی ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ اگر سن پھارے ہیں تو آپ پلیس کانٹینو کیجئے گا آپ کی آواز سن پھارے ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سے رابطہ بال کریں گے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں معاشی جادوگر اس آگڈار کی واپسی بس اب کچھ ہی گھنٹوں کی دوری پر ہے پاکستان آنے کے بعد وہ وزارت خزانہ کا حلف جو ہے وہ اٹھائیں گے اور وزارت خزانہ کو سنبھالیں گے مفتہ اسماعیل نے بطور وزیر خزانہ پاکستان کو دیوالیہ پنگ سے بچا کر ایک بڑا کام کیا ہے مگر ان کے دور میں ڈالر کے پر نہیں کٹی جا سکے اور روپیہ کمزور تر ہوتا گیا اور اسی پر ان کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا کہ جب آئی ایم ایف سے ڈیل ہو گئی تھی تو پھر اس کے بعد ڈالر نیچے کیوں نہیں آ پایا روپیہ مستحقم کیوں نہیں ہو سکا تو اس کی حوالے سے انہوں نے بات بھی کی میڈیا سے اور مفتہ اسماعیل صاحب جنہوں نے اب معذرت کی ہے کہ موشی ٹیم کا حصہ نہیں بنیں گے اور وہ ایک الگ پرواز میں آج وطن واپس آئیں گے تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے سہلاب کی صورتحال ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ڈالر جو اوپر گیا اور روپیہ اوپر نہیں جا سکا ڈالر مزید اوپر چلا گیا مگر یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ سہلاب تو ملک میں ویسے ہی ہیں اور باقی معاشی حالات بھی ویسے ہی ہیں مگر ڈالر اب نیچے آنا شروع ہو گیا جیسی اعلان کیا گیا کہ عساق دار وزیر خزانہ کا حلف اٹھائیں گے اور یہ چارج سنبھالیں گے تو ظاہر ہے اس پر بھی اب سوالات اوٹھیں گے کہ اگر سہلاب کی صورتحال ہے تو پھر اب ڈالر کیوں نیچے آ رہا ہے جی ڈاکٹر فروغ سلیم صاحب صاحب رابطہ آل ہوئے جی ڈاکٹر صاحب پلیز اپنا تجزیہ دیجئے گا دیکھیں دو باتیں ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک تو عساق دار صاحب کی ماضی کی کارکردگی ہے خاص طور پر دوہزہ تیرہ سے ترہ تک کی دوسری چیز ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ چیلنجز کتنے بڑے ہیں جو عساق دار صاحب کو فیس کرنے ہوں گے عوام کی کیا تبقوات ہیں پی ایم ایل این کی اپنی کیا تبقوات ہیں اگر ماضی کی کارکردگی کے اوپر بات کی جائے تو دو تین بڑے اشاریے جو ہیں محیشت کے حوالے سے اگر آپ فورنڈریکٹ انویسمنٹ دیکھ لیں جو بیرونی سرمایہ کاری ہے تو دوہزار تیرہ میں جب عساق دار صاحب آئے تھے تو لگ بائی ایک بلین ڈالر کی سرمایہ کاری ہوا کرتی دو یا تین سالوں میں مجھے آگے دوہزار سولہ میں یا دوہزار سترہ میں بیرونی سرمایہ کاری جو ہے وہ تقریباً تین گناہ پڑ گئی ٹھیک ہے ڈاپ صاحب وقت کی کچھ کمی ہے معذر چاہیں گے آپ سے اور اس حوالے سے آپ سے مزید بھی ہم کوشش کریں گے تجزیہ جو ہے آپ کا اس پر لیں بہت کا بھی اور وقاس عظیم ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود